بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ لیفٹین جنرل شمشاد مرزا کو جو ہے وہ چیئرمن جوائنٹس سٹاف بھی بنا دیا گیا ہے یعنی اب یہ دونوں لیفٹین جنرل جو ہیں یہ پروموٹ کر دیا جائیں گے جو سنیارٹی لسٹ بھیجی گئی تھی سب سے پہلے جی ایچ کیو کی جانب سے وزارت ادفعہ کو اس کے بعد بہت جلدی جلدی یہ ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ حکومت کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پہلے جو مختلف پارٹیاں ہیں ان سے مشاورت کی گئی اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اس میں مشاورت کی گئی پھر دوبارہ تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیفٹین جنرل آسیم منیر کو جو ہے وہ نامذت کیا جائے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے یہ سمری جو ہے وہ بھیجی گئی ساتھ ساتھ چونکہ کل چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا یہ بیان تھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ ہر صورت پہ ان سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے بعد کھیلیں گے اس معاملے پہ بہرحال لوگ یا جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ امید کر رہے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید صدر مملکت کی جانب سے اس سمری پر کوئی رکاوٹیں ڈالی جائیں یا اسے رکھ لیا جائے یا تاخیر سے اسے واپس بھیجا جائے یا کوئی اوبجیکشنز لگائے جائیں لیکن اس کے بالکل برعکس صدر عارف الوی جو ہیں وہ لاہور زمان پارک پہنچے انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ ساڑھے چھے بے تک پریس ریلیز جاری کریں گے لیکن اس سے قبل کہ پریس ریلیز جاری کی جاتی جو چیف آف آرمی سٹاف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تائناتی کی جو سمری تھی اس پہ صدر مملکت نے سائن کر دی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نئے آرمی چیف جو پاک فوج کی کمان سوالیں گے وہ ہوں گے لیفٹرینٹ سید جنرل آسم منیر اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لیفٹرینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا جو ہیں وہ چیرمن جوائنٹس آف سٹاف کمیٹی ہوں گے ناظرین اس کے بعد اب جو تمام لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید اس میں کافی یعنی پرابلمز آئیں یا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس سے مزید جو ملک ہے وہ انتشار کا شکار ہو مزید ادم ستاہ کام پیدا ہو کم از کم ایک خوشائین بات ہے کہ سینئیورٹی لسٹ میں ٹاپ ہوتے ہوئے لیفٹرینٹ جنرل سید آسم منیر کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے یہ سمری جو ہے یہ ایوانِ صدر سے بھی سائن ہو گئی ہے اور اب شاید یہ جو انسٹیبلیٹی کی جو فضا تھی شاید یہ ختم ہونے میں آسانی پیدا ہو پیرا ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں آسف باجوہ جو کے ممبر صوبہ اسیمبلی ہیں اور رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام سار بہت شکریہ جی جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف عارف عباسی صاحب اسلام علیکم عارف عباسی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں والیکم اسلام تینکیو جی سب سے پہلے عارف عباسی صاحب آپ سے گفتوک آغاز کرتے ہیں سر یہ اگدم جو یوٹرن لیا گیا سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس سمری پہ دستخط نہ کیا جائیں کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اب مزید کسی قسم کا کوئی مہادرائی یا کوئی جو تعلقات ہیں وہ اچھے رکھنے اسٹابلشمنٹ سے اور نئے آنے والے آرمی چیف کی تائناتی خوش اسلوبی سے ہو جائے تاکہ ابتدہ جو ہے وہ خوشگوار محول میں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے یعنی کہ ہماری لڑائی خدا نہ حضر قومی سلامتی کے اداروں سے ہے یہ اسٹابلشمنٹ ہے تو وہ بالکل اپنی یہ غلط فہمی دور کر دے ہماری لڑائی ایک مافیس ہے غیر جمہوری لوگر سے جو اقتدار پر قابض ہیں اور ہم جمہوریت کی بالی کے لیے عوام کے حقوق کے لیے عوام کے ہاتھ کے اقتدار کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں تو ہمیں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے اگر ایک چیز کانسٹیوشنل ہے آئین کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے تو اس کی تو ہم نے کبھی بھی نہ مخالفت کی ہے نہ کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات سے اکر ہو کے آپ کو ملک کے لیے قوم کے لیے سوچنی پڑتی ہیں اور خان صاحب کے مشہ یہ پوزیٹیو سوچ رہی ہے جہاں ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے ملک کے بقا کا سوال ہے دفاع کا سوال ہے وہاں خان صاحب ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے سیکریفائز کی ہے تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ہم خدا نہ خاصتا تو آرے پاپازی صاحب مجھے بتائیے کہ اگر یہ دستاخت اتنے جلدی ہو جانے تھے اور اس میں مشاورت کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو پھر صدر مملکت کا لاہور تشریف لے جانا امران خان سے ملاقات کرنا اور فورنگ دستاخت کر دینا یہ میڈیا کے ذریعے اور تمام ذراعوں سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یہ دو نام جو بھیجے گئے ہیں ٹاپ سینئر موسٹ لیفٹرین جنرلز کے تو خان صاحب ویسے ہی پبلکلی بھی ناؤنس کر سکتے تھے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اپنا کوئی قاسد بھیج دیتے صدر صاحب کے پاس اور یہ تمام چیز کیا یہ اس چیز سے برابری کرنی تھی کہ اگر وزیراعظم شہباز صریف میاں نواز صریف کے پاس گئے ہیں تو صدر مملکت بھی جب تک مشورہ نہیں کرتے پارٹی چیئرمن امران خان سے اس وقت تک وہ دستاخت نہیں کریں گے میری بات سننے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صدر صاحب ہم مشروع کرنے کے کئی کام ہو سکتے ہیں وہ صدر مملکت ہیں کئی معاملات ہو سکتے ہیں ہم تو کتے ہی کتے ہی کسی ایسی چیز مجھ سے تو نہیں میڈیا پہ فواد چوزری صاحب نے کہا یہ تو سب کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس تو سب ویڈیوز بھی چلتی رہی ہیں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ابھی ساڑھے چھے بے تک کچھ دیر میں پریس لیز جاری ہو جائے گی ایوان صدر سے اور تمام چیزوں سے یہ تو آپ ہے سر یہ بات تو میڈیا پہ ہر آپ کا ہر لیڈر کرتا رہا بلکہ کل عمران خان صاحب نے خود کہا شبلی فراز نے کہا کہ جی وہ مشورہ کرنے آئیں گے عمران خان نے کہا جی مجھ سے مشورہ کریں گے تو طبیعت پوشے گئے تھے عمران خان صاحب کی صدر مملکات اس بیان کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب نے کہا تھا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رے کے کام کریں گے کھیلیں گے تھا اگر آپ صحیح الفاظ آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ جو سمری آئے وزیراعظم اس سے وہ صدر نے اپروو کرنی ہوتی ہے اور جس میں صدر کو کوئی غلطی نہ نظر آئے کوئی ان لیگل چیز نہ نظر آئے کوئی غیر قانونی چیز نہ نظر آئے جس میں ریکنسلیشن کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہو تو وہ صدر تو دن میں ترجنوں سمریہ سین کرتے جو پی ایم آؤس سے جاتی ہے تو گورنر پنجاب کی تائناتی پہ بھی تو سر ایسے ہی سمری تھی جو بعد میں تائناتی ہو گئی اس میں غلط کر رہے تھے اس میں وہ غلط کر رہے تھے اس میں لیگلی ڈسپیوٹ تھے جس پہ خان صاحب نے ان کو کہا جیس کو ریکنسلیڈر کریں سوری وزیراعظم نے کہا سوری صدر مملکت ریکنسلیڈر کریں اس پہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو ریکنسلیڈرابل تھی کیونکہ وہ وزیراعظم کے سطیفے پہلے ایشو بنا پھر گورنر کو جس طرح وہ کر رہے تھے اٹھا رہے تھے یعنی عارف عبادی صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی آرمی چیف کی مشاورت سمری پہ دستخط پر مشاورت کے حوالے سے نہیں گئے یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی یعنی زمان پارک پہ نہیں میری بات صدر مملکت میں آئین کے مطابق جو کام کیا ہے وہ کیا ہے کوئی آئین سے ہٹ کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جس چیز کی آئین اجازت دیتا تھا وہ صدر مملکت میں کیا ٹھیک 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 چلے سر آپ سے مزید گفتوں کو کرتے ہیں آزر باجبہ صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں آزر باجبہ صاحب کیا کہتے ہیں سر یہ کیوں امید کی جا رہی تھی صدر مملکت کی جانب سے کہ وہ کوئی تاخیر کریں گے ہم نے دیکھا چیئرمن پاکستان پیونس پارٹی بلاول پٹو زرداری نے بھی کہا کہ اگر کسی قسم کی تاخیر کی گئی یا کوئی رکاوٹ نے ڈالنے کی کوشش کی گئی صدر مملکت کی جانب سے تو انہیں پھر اس کے نتائج بھکتنا پڑیں گے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ سر گزارے ہی ہے عارف عباسی صاحب میرے کلیٹ میرے بھائیوں کیا ہے بڑے نفیس آدمی ہے یہ دیکھیں یہ آپ سیڈر کی بات کو ڈسون کر رہے ہیں عمران نیادی صاحب نے خود کہا کہ اس ایشو پہ ٹی وی پہ کہ اس ایشو پہ صدر مملکت جو ہیں ڈاک صاحب وہ میرے ساتھ مشورہ کریں گے اور ہم کھیلیں گے آئین کے مطابق کھیلیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کل اس قدر حالات تیری سے چینج ہوتے ہیں کہ تو وہ کو سمجھ نہیں آکانے دیتے اور یہ آپ کا یہ جو question ہے نا کہ آپ ایسا کیوں سمجھ رہے تھے اس لیے کہ عمران نے خود کہا اور اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے درنے کو delay کیا ان کا مطلب ساتھ کہ جب ہم چھبیس کو درنہ دیں گے اور اس دن اس کے بعد خائش تک ڈیٹا اور یہ اس طرح سے یہ پریشرائز کرنے کی بات کرتے تھے لیکن پوری دنیا کہیں بھی اس issue کو politicize نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان میں بسیمتی سے اس سے پہلے بھی نہیں کہہ کبھی کیا گیا لیکن اس وقت اس دور میں عمران نیازی صاحب نے اس کو politicize کیا اور اداروں کو ملائن کرنے کے کوشش ناکام کوشش کی اور عوام نے ایک بجانی صورتحال پیدا کر دی کہ جو میرا نواز شریف صاحب ہے وہ ایسے آدمی کو لائیں گے جو ان کے cases سے ان کو بچائے گا ارے بھائی چیفہ فارمی ستاف کا cases کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا کوئی سپرین کون کا ججم کر رہونے جا رہا ہے یہ ایک لہذا independent institution ہے وہ لہذا independent institution ہے لیکن دیکھیں نا انہوں نے establishment کو ملائن کرنے کی کوشش کی انہوں نے جب ان کے خلاف عدلیہ نے فیصلے کی انہوں نے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے ملائن کرنے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو انہوں نے ملائن کرنے کی تاکام کوشش نہ کی ہو اور ہر issue لیکن باجوہ صاحب سر سر اب میں آپ سے ماضی بھول جائیں سر ابھی جو میں پریزنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سمری بھیجی گئی آپ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید نئے آرمی چیف کی اس اپوائنٹمنٹ پہ بھی کوئی تنازعات کھڑے ہوں یا سمری روکی جائے ایسا بلکل بھی نہیں ہوا سر کیا سمجھتے ہیں اب یہ ایک اچھے تعلقات کی ابتداء ہے ماہول خوشگبار ہو جائے گا یا یہ چیزیں اسی طرح آپ بھی چلتی رہیں گی نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہوگا عمران نیازی صاحب نے آج ایک بلکل ناکام کوشش کی کہ اس حیجانی صورت کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ صدر علوی صاحب لاہور میں تشریف لاتے اور اس ایشو پہ ڈسکس کی جاتی اور منٹ منٹ کی ریپورٹ دی گئی لوگوں نے کہا کہ 48 منٹ تک کی میٹنگ چلی اور میں آپ کو ارد کروں جس طرح آپ کے شو پہ چلتا ہے نا کہ میٹرو وان نیوز فلان ایشو پہ اندرونی کہانی باہر لے آیا آپ بہت جل دیکھیں گے کہ جو اندرونی کہانی ہے وہ ڈاکٹر بلاند اکبال صاحب کہیں گے کہ میٹرو نیوز وان عمران نیازی صاحب کی اور ڈاکٹر آرم علوی صاحب کی اندرونی کہانی کو سامنے لے آیا اور یہ باتیں واضح ہو جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ناکام نیازی صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف اور دیگر ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سامنے مہانی شو رشو بنانے کی کوشت کی اور پھر بعد میں یوٹرم لیتے رہے کوئی ایسا سر یہ مجھے بتا دیں کہ رشو بنانے ہی تھا تو یہ اتنی جلدی تسخت کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے پھر آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ کچھ ایسا غلط کرتے یا یہ کہتے کہ پچیس دن کا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس ٹائم ہے اور وہ اس کو پینڈ کے پچیس دن تک تو ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا تھا اور جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی بی تیار ہے آپ نے آپ نے سنی ہوگی تو ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کچھ ایسا کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر صدر مملکت اس میں کوئی ایسی بات بھی کرتے تو اس کی کوئی قانونی حصیت اور آئینی حصیت نہیں تھی اس لئے انہوں نے سوچا لیکن میں پھر بھی آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ آپ چیک کریں تو جب اندر کی کہانی اندرونی کہانی باہر آئے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون اس بات میں خطا کے لئے آپ نہ کریں نئے چیفہ فارمی صاحب آ رہے ہیں اور آپ نے یہ جو پہلے مضامت کی سیاست کی ہے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہم نے ہم نے اس کو گورنمنٹ کا بھی نقصان کیا اس ملک کا بھی نقصان کیا آپ مہربانی کریں اس کو ذرا ایزی لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے ابھی جو چھویس طریق کو یہ آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں چاہتے ہیں چھیک ہے آجا آرف ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے جانا چاہوں گا کوئی حالات میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ نامزدگی تو ہو گئی ہے تائناتی بھی ایک طریقے سے ہو گئی ہے تین چار دن کی بات ہے اس کے بعد یہ کمان سمال لیں گے لیفٹرین جنرل سید آسیم مونیر کیا سمجھتے ہیں سر کوئی تبدیلی آئے گی اس آپ کی طرف جو یعنی اسٹابلشمنٹ سے یا آپ کی یعنی جو کچھ بھی کہہ لیں آپ چاہیے کہیں کہ جی تعلقات اچھے تھے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن خان صاحب اپنی تقریروں میں اور جلسوں کے خطاب میں بارہ کہتے رہے ہیں سر ریجیم چینج کے حوالے سے غیر ملکی جو سادشی بیانیاں اپنایا گیا اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ شاید میں کامیاب ہو جاتا ہے مجھے اس طریقے سے نہیں نکالا جا سکتا تھا اگر ہمارے ہاں سے اناثر ساتھ نہ دیتے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بھی آز کی تھی کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالتر ہو کے سوچنا پڑتا ہے یہ روایت بدکسپتی سے ہمارے جو روایتی اسویہ ستدان ہے یہ جو مفاد پرستوں کا ایک طولہ ہے اقتدار پر تجھلے کئی دائیوں سے قابض ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی مفادات سے اوپر رہے کے سوچے یہ خان صاحب کا خاص ہے کہ جہاں قومی مفاد کا معاملہ آسا ہے تو وہ اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے سوڑ دیتے ہیں دوسرا ہماری اسٹبلیجمنٹ سے نہ لڑائی تھی نہ ہے نہ ہوگی جو اس قومی سلامتی کے دارے ہیں وہ اپنے فرائز آئین کی مطابق ادا کرتے ہیں کرتے رہیں گے ہماری لڑائی اس مافیا سے جنہیں جمہوریت پر ایک کھیل سمجھا ہوا ہے ہمیشہ یہ باریاں لگاتے رہے ہیں انہوں نے عوام کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف نام دیوئے تھے اندر سے سب کا ایک مقصد تعلق مات اور اب جب عمران خان نے عوام کو شہور دیا تو یہ سارے گندے انڈے ایک توکری میں جم ہو گئے اب اس توکری کو ہم نے اٹھا کے عوام کی طاقت سے بار پھینگنا ہے ہماری جو جدد جہت ہے وہ مسلمہ جمہوری دعائیات کے مطابق ہے ہم عوام کو ساتھ بلا کے عوام کے اقتدار اعلیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں جدد جہت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ تھے کہ یہ جو ٹولہ ہے اس کے پاس عوام کا مینڈٹ نہیں ہے ایک سو ٹھاؤن سیٹوں والی پارٹی بار ہے اور یہ چراسی سیٹوں والا وزیر آزم بنا بیٹھا ہے اور انہوں نے میشت کا بیڑا گھر کر دیا انہوں نے قصادیات کا بیڑا گھر کر دیا ہماری امپورٹ ختم ہو گئی ہمارے جو ٹریک ڈیفرسٹ ڈیفرسٹ وہ بڑھ گیا ہمارا کرانٹ آکونٹ خسارہ بڑھ گیا ہمارے ذرہ مبادلہ کے خائر آدھے سے کم رہے گے جو ہم نے آج سے چھ مینے پہلے چھوڑے تھے تو یہ ایسا مافیہ جو اس ملک اس حال میں لے کے آئے اس سے چھٹکارہ ہی اس سے چھٹکارے میں ہی اس ملک کی بقاہ ہے اس سے چھٹکارے میں ہی عوامی مسائل کا حال ہے عامی منداری سے یہ سمجھ دیں کہ موجودہ نازق صورتحال بہت ہی پچیدہ صورتحال مشکل صورتحال میں تمام مسائل کا حال صاف اور شفاف الیکشن ہے عوام سے رجوع کرنا چاہیے عوام کے اپنے نمائندے جب صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے اس مقدس ایمان میں آئیں گے تمہیں یہ سمجھ ہوں بلکہ ہماری پارٹی ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس روایتی ٹولے کو عوام کی طاقت سے اٹھا کے ایک زیار کے ایمانوں سے بار پھینکا جائے سر آسف باجوہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جبکہ چیف آرمی سٹاپ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اعلان کر حکومت اب بھی سمجھتی ہے کہ چیف آرمی سٹاف کسی خاص شخصیت کے آنے سے کوئی خاص فرق پڑتا یا اب جو ہیں لیفرین جنرل سید آسیم منیر اگر پاک فوج کی کمان سمجھ لیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا سیاسی صورتحال پر پاکستان کی میرے نظرین تو بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی اس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ ایک ایسا مضبوط اور سٹرانگ اسٹیوشن ہے کہ جو پاکستان کی جو جورہ کے اس رجنے ہیں اس کی فاضد کردہ ہے پاکستان ایک ملک ہے اس کی فاضد ان کے ذمہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کے چینج ہونے سے کچھ نہیں فرق نہیں پڑ دیں یہ بات ہے ادارے کی اور ہمار آج اس دور میں آپ بہت زیادہ سمجھتا رہی ہیں کہ پاکستان آرمی سے زیادہ کوئی انسٹیوشن مضبوط ہے مضبوط نہیں یہی ادارہ ہے جو مضبوط ہے اور یہ ایک سسٹم کے چلتے ہیں یہاں پر ادارے کے ذریعے کام ہوتے ہیں افراد کے ذریعے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے کبھی کسی جونئر کو پہ لیول پہ لا کہ پاکستان کی تاریخ ایسی مثال ہیں لیکن انہوں نے کام بہی کیا جو جی ایس کیو مضدخل وہاں پہ نہیں ہوتا اباسی صاحب نے فرماتا کہ انہوں نے جو کرنٹ ڈیسی سٹ ہے وہ بڑھا دیا انہوں نے یہ کر دیا میں بڑے عدب سے گزارش کروں گا کہ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے چار سالوں میں کیا کیا آپ نے جو وعدے دو ہزار اکھارا کے الیکشن میں کیمپین میں کیے تھے کیا آپ نے ایک بھی بورا کیا میں وہ بات نہیں کرتا کہ پچاس لاکھ گھروں کی بات نہیں کرتا میں بلکل یہ بات نہیں کرتا لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے یہ کہ ہم جو یونیورسٹریز بنائیں گے یہ کہتے تھے کہ سڑکوں سے اور عمارتوں سے ترقی نہیں ہوتی ہیلس میں ترقی ہوتی ہے ایڈیوکیشن میں ترقی ہوتی ہے سینکڑوں کی تداز میں سکول بند ہو چکے ہیں وہاں پہ جو سب سے بڑا اسپیٹل ہے پچھاور کا وہاں کا حال آپ دیکھ لیں وہاں پہ دیویات نہیں ہے لوگوں کو پیسے نہیں کہ انہوں نے وہاں سے وہ ہر چیز میڈیکل بتا دے کوئی ایک اس گورنمنٹ مجھے بتا دے جو انہوں نے چار سالوں میں کیا چلے ٹھیک ہے سر نہیں وہ تو دیکھیں ابھی اس پہ بڑی باتیں کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف کی حکومت نے کیا کیا اور کس طریقے سے وہ پہنے چار سال حکومت کی ہے برحال یہاں پہ میں وقفہ بھی لینے چاہوں گا آسف باجوا صاحب آپ شکریہ کرنا چاہوں گا آریف عبادی صاحب آپ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ذلفقار بدر صاحب نے جو کہ رنوہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ انہوں خوش حمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ذلفقار بدر صاحب خوش حمدید کہتے ہیں آپ پرگرام خبر کی خبر میں خوش عاصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تائناتی کے جو نوٹیفیکیشن یا جو سمری بھیجی جا رہی ہے اس میں عاصف زرداری صاحب کی جو خواہش تھی اسے مددے نظر رکھ سب زیادہ امپورٹنس اس کو دی گئی ہے کیا کہیں گے سار سوال سے بسم اللہ رحمان الرحیم انکیاں ڈیٹیل بی اس کے اندر میں آپ کو چیز دی یہ پہلے دن سے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا اس چیز کے اوپر ایک سٹینڈ تھا کہ پرائم نے اپنی سواب دی دی اختیار کو استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر ہماری پارٹی لیڈرشپ کا یہی موقف تھا کو آگے چلایا جائے اور اس چیز کو پرائم نسٹر نے بلکل اکنالج کیا سب کو بلایا بیٹھے مشابرت کی اور اس کے اندر ہماری پارٹی لیڈرشپ نے یہی چیز چاہی کہ سنیورٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے اور اس میں یہ کہ تمام لوگ کی قابل ہے قابل احترام ہے لوگوں کے ہر قسم کی اہلیت بھی تھی لیکن اگر سنیورٹی کو اس دفعہ ہم ایک نوم بنا لیں گے تو یہ آنے والے ٹائم میں بھی چیزیں کلیریٹی کے ساتھ چلتی رہیں گی اور یہ جو کنفیوجن چلتی رہتی ہے ملک کے اندر ایک کی آس ہوتا ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ اس کے اوپر ایک مس کیومنکیشن یا کی آس کرتے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے گی تو الحمدللہ اس پر نے اپنا سوابدیدی اختیار استعمال کیا ہے اور اس میں جو سینی پونسٹ ہیں ان کو آرمی چیف لگایا ہے نمبر ٹو پہ تھے ان کو جوائنٹ چیف لگایا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس میں ہماری دعا یہ ہی ہے کہ اس ملک و قوم کی ترقی ہونی چاہیے ملک پھلے پھولے ترقی کرے اور یہاں پہ یہ جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور سر مجھے بتائیے کہ آپ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کی یہ پسندیدہ یعنی نامزدگی تھی جتنے جلدی یہ تمام چیزیں ہو گئیں شاید وہ اظہار ایسے کر رہے تھے یا ایک پروپگینڈا ایسے کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگیں سمجھے کہ شاید سینئر موسٹ پرسن کی چونکہ ریٹائرمنٹ یا اس کو ایک مسئلہ بنایا جائے گا اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب خود بھی یہی چاہتے تھے جو آپ لوگوں نے خود ہی سمری بنا کے بھیج دی اور وہ چند ہی گھنٹوں میں سمری پر دستخد بھی ہو گئے دیکھیں اگر خان صاحب یہ چاہتے تھے تو پھر باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک سینئر موسٹ آدمی کو جو سینئورٹی میں نمبر ون ہے تو یہ کنسنسس بلڈ ہو گیا اگر خان صاحب اس میٹر کو پولیٹی سائز ہونے سے نہ کرتے اور پولیٹی سائز ہونے سے پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو سینئر موسٹ ہے اس کو لگا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو ایک میڈیا کے اندر کیاوس چل رہا تھا مختلف اینکر حضرات کی طرف سے یا تجزیہ کاروں کی طرف سے مختلف تجزیہ پیش کیے جا رہے تھے یہ نہیں ہونے تھے تو ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اندر پولیٹی سائزیشن ہونی نہیں چاہیے تھی اس کو میٹر آف وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کیاوس کریٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے اندر اس کو بالکل نورملائز طریقے سے جیسے ماضی میں ہوتا ہے اور جیسے نورمل اپوائنمنٹس ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو کیٹر کیا جاتا اور اس کو جو ہے وہ کانٹر زلفقہ بطر صاحب ویسے یعنی ایک عام تاثر یہ لیا جا رہا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں عام تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ شاید زرداری صاحب کسی اور نام کی طرف اشارہ کریں گے جو کہ ماضی میں ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہیں بڑے قریبی لائزون کے ساتھ جب وہ سابق صدر تھے تو لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس نام کو ترجیح دی جائے جو کہ سینئورٹی لسٹ میں تو نیچے ہے لیکن زرداری صاحب کے ساتھ بڑا کلوس کانٹیکٹ رہا ہے تو اس وجہ سے بھی شاید یہ کہا جا رہا تھے کہ جو سینئر موسٹ کر آتا ہے تو اس پہ خان صاحب نے تو خود کہا کہ سینئورٹی اور میریٹ کے لحاظ سے اگر کوئی بھی آرمی چیف نامزد کیا جاتا ہے تو اس پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو خیاس رہی ہیں نا یہ میڈیا میں یا آف میڈیا بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے زرداری صاحب کیا چاہتے تھے کسی کو نہیں پتا تھا لیکن زرداری صاحب نے مائن پرائم منسٹر کو اور جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہے ان کو بتا دیا تھا کہ میں سپورٹ کروں گا کہ آپ ایسا پریسیڈنٹ ایسا نوم سیٹ کریں کہ سینئر موسٹ کو اس دفعہ لگائیں اور یہ جو اگر لائکنیس یا ڈس لائکنیس تھی کسی کے بارے میں یا کسی سے کلوز کانٹیکٹ تھا اس کا ایک مائن پٹ کے اندر ایسی کیا سرائی بنائی گئی تھی تعلق ہونا کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کو اس کانٹیکٹس میں چاہیے کر دیں کہ جناب وہ اسی کا نام لے رہے ہیں اور اسی کو سپورٹ کریں ایسا نہیں ہے وہ جو نام زدگی ہوئی ہے اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے برگیٹر ریٹائرڈ احمد سعید منا صاحب آپ سے جانا چاہوں گا سر یہ یعنی جس طریقے سے ماشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ تمام چیزیں ہوئیں لیکن کیا وجہ تھی کہ اتنی تاخیر سے جو نام زدگیاں ہیں وہ بھیجی گئیں پھر بڑی بحث چلتی رہی میڈیا کی بھی زینت بنتی رہی ہے بحث یہ جی ریٹائرمنٹ ہے دو دن کیسے کور کیے جائیں گے حالانکہ قانون موجود ہے ریٹین کیا جا سکتا ہے تمام چیزیں موجود تھیں تو پھر اس سے پروپیگانڈا کیوں بنایا گیا یا اتنی تاخیر سے کیوں سمری بھیجی گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بلن اکبال سے اپنے شوہ پر لی میرا خیال میں یہ شاہ ضروری دلے جو پانچ اگنٹے کا تقریباً ہوا ہے جب دونوں جرل اکسی پرموشن کا کینسپنٹ کی گئی کیابنٹ میٹنگ کے بعد تو اس کے بعد اس کو ضروری طور پر پروڑا کیا گیا جس نے تین چیزوں کو موقع دیا اپنے کا ایک ہیپنن ہونے کا سب سے پہلے تھا کہ ایک میڈیا میں مصدف کیا سرائیاں بننا شروع ہوگی جو کہ اگدم سے سٹیبیلیٹی آنی تھی وزارے سے گراف اگر ہائپ کی طرف چلا گیا کہ اب پتنی کیا ہونے جا رہا ہے پتنی اس کو ڈیلے کر دیں پچیس دن والی اپنی وہ جن کا سواب دید اس کو اس کے پر چلے جائیں یا کورٹ میں جیسا کی جو ہے وہ کیا سرائیوں کی طرف چلے دوسرا یہ اس کے پانچ گھنٹوں میں یہ ہوا کہ انٹرنیشنل میڈیا بلکھو سوچ جو انڈین میڈیا ہے اس نے اس ڈیلے کو ایک اور رنگ سے پیش کیا تو میرا نکال کہ پاکستان کسی کرتی کی لہار سے یا پاکستان کیزو تو وقار کے ساب سے وہ مناسب جاتا اور تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ مران خان صاحب اگر اس کو اگر سے جب ان کی ہوئی تھی انوسمٹ ہوئی تھی کیابنٹ کی میٹنگ کے پرموشنز کے مطلق تو اگر وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں وہوں پر اکبار دیتے تو میرے خیال ہے ان کا پولیٹیکل اسٹیچل مزید بڑھتا پاکستان نے ایک نامک پولیٹیک تو ان کا جو ڈیمیج کسی حد تک جو ان کی ریپیوٹ ہے میرے سوشیل میڈیا کے ساف سے جو نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی گیپ ہے پولیٹیکل ملیٹری لیڈیشپ کے اور مران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے درمیان تو وہ امپریشن بھی امیڈیٹی زائل ہو جاتا پانٹھ ہنٹے کے بعد انہوں نے تو کیا ہی ہے لیکن اس کو شاید وہ جتنا ایڈوانٹیجز سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کیا ابتدائی طور پہ ان کی منشاہ نہیں تھی اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے مجبور انہوں نے جو ہے وہ صدر صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے سائن کر دیں یا صدر صاحب نے یہ بتا دیا خان صاحب کو کہ دیکھیں میں روگ نہیں سکتا ہوں یہ اچھی ابتداء نہیں ہوگی کیا سمجھتے ہیں یا خان صاحب وہ خود یہ نام چاہتے تھے کوئی بات نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ صدر مملکت ان سے آگے مشورہ لیں تاکہ ایک چیز میں برابری ہو جائے کہ اگر وزیراعظم شہباز شریف گئے ہیں لندن تو صدر مملکت بھی پارٹی چیف سے مشورہ کرنے کے لئے لاہور آئے ہیں کیا کہیں گے جی بلکل ایسی ہے دیکھیں پریزیڈن آف پاکستان جو ہم بہرحال ایک پلیٹیکل لیڈر ہیں ایک اہم رکن ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تو انہوں نے آگے اپنا سیاسی کیریر کو بھی شہد دیکھنا تھا تو وہ ناکھ ہم سب کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے جو بھی انہوں نے بات کی ہوگی تو انہوں نے اپنا ایک اپنا اسٹیک شہد پیش کرنے کی کوشش کی کہ میں ایکلی ریلونٹ ہوں یہ ایکلی اسے میرا بھی وہ ہے کنائن شامل ہے جو یہ اپائنمنٹ سوئی ہیں جبکہ آئینی طور پر دیکھا جائے تو پریزیڈن کے پاس بھی افتیار نہیں ہے کہ اس کو نگیٹ کریں انہوں نے صرف اس کو ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے یا اپروول دینا ہوتا ہے جنہیں وہ سختی کمانڈر آف دی آن فورسز باقی یہ سارا جو سوابید ہے اس کو اپائنٹ کرنے کی یا پرموٹ کرنے کی وہ پرائم نسٹر کے پاس اس کی موجود کی ہے تو صدر نے تو صرف اس کو ریٹیفائی کرنا بہرحال کیونکہ وہ سیاسی ایک ورکر بھی ہے پریزیڈن پاکستان جو صدر کے جمعیٹر نیور خطاب مزید پولیٹکس میں آئے گی ایمار صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ شکوک شبات پیدا ہوئے کیا خان صاحب کی پہلے اچھی لائزون نہیں رہی ہے جب ڈی جی آئی ایس آئے رہے لیفٹرین جنرل آسم سید آسم منیر اور اس کے بعد آٹھ مہینے تقریبا انہوں نے بحثیت ڈی جی آئی ایس آئے کے کام اپنی خدمات انجام دی ہیں اس کے بعد انہیں پھر جو ہے نا وہاں سے چینج کیا گیا اور کور کمانڈر لگایا گیا کیا سمجھتے ہیں کیا اچھے تعلقات نہیں تھے بحثیت ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹرین جنرل سید آسم منیر کے خان صاحب سے یہ بھی ہے میں تو کہوں گا کیونکہ اس کا جنرل آسم منیر تو ان کو کور کی کمانڈ کرانا ضروری تھی کیونکہ اس سے پہلے وہ دوسری اپنی خدمات پر رہے اور کور کی کمانڈ کے بغیر آپ الیجبل نہیں ہوتے چین فارمی سطاف بننے کے لیے تو وہ آٹھ سے دس مینے بھی بہت ہوتے ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب نے ایجنگ جنرل پاکستان رہے شاید میرے خیال تین ماہ کے لیے رہے تھے جی ایس کیو کے اندر تو اس کے بعد وہ ان کو کور میں چلے گئے تھے تو یہ اپنی خدمات ہیں جیسے جنرل فیضمی صاحب بھی ہیں ان کو بھی فوراں کور دینا ضروری تھی تاکہ ورنہ اگر وہ کور انہیں فیضمی صاحب نے کمانڈ نہ کی ہوتی تو آج سمری میں ان کا نام گیا تھا شاید وہ موجود نہ ہوتا کیونکہ انہیں کمانڈ کور کی نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت پہلے ہٹا دیا گیا نا یعنی یہ آٹھ مہینے صرف انہوں نے کام کیا اگر وہ اپنا ٹینیور پورا بھی کر لیتے تب بھی ان کے پاس کور کے لیے ایک سال پورا موجود تھا لیفٹین جنرل سید آسیم منیر اگر بھی سے ڈی جی آئی سائے اپنا ٹینیور پورا کرتے تب بھی ان کے پاس ایک سال کور کے لیے تھی سر وہ تو ان کو جلدی جو ہے وہ کور بھیج دیا گیا لیکن یہ جو پوسٹنگز وغیرہ ہیں یہ چیو فارمیس آپ کی سواب دید ہے ان کی پلاننگ جو ہے ملٹی سیکرٹری برانچ کے اندر ہوتی ہے اور وہ جس کو جہاں پہ بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ اس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں یہ کہنا کہ انہوں نے فیملی کے کچھ اکاؤنٹس کے مطلق امان خان صاحب کو بتایا تھا جس پہ انہوں نے ناراضی کے ظاہر کیا اور اس وقت سے شاندن کو اٹھایا گیا یہ بھی میرا خیال ہے miss perceptions ہیں اس طرح کی کوئی چیز میڈیا میں تو ہوتی ہے میڈیا نے بالکل ہے ایکچولی کیا سے ہوئی ہے یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ٹھیک 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 ہے آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ ان کی مرضی اس میں شامل تھی تو انہوں نے خان صاحب ہے میرے خال ان کی اسٹیٹک پولیشپ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر مجھے دوبارہ بولیے گا ایم ایس ایس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میں جی ظلفغر بدر صاحب کیا کہتے ہیں سر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی کوئی اس میں اختلاف نہ ہو اور یعنی اب جبکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں اب مستقبل کے وہ لیفٹن جنرل سید آسیم منیر ہوں گے تو بہتر یہی سمجھا گیا کہ اب تعلقات کو اچھا کیا جائے اور تاکہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی مہا ذرائی کوئی اختلاف نہ رہے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اسے بھلا گیا اب ایک نئی ابتدا کی جائے آپ کس طرح دیکھ رہے سے دیکھے یہ تو خان صاحب بھی بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے خان صاحب کا تو پتہ نہیں ہے اس پر یوٹن لے لیتے دیکھن جو جس پر یہ لانگ مارچ کر رہے تھے ایک آرمی چیف کی پوائٹمنٹ تھی اور اس کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہی تھی چھبیس کو انہوں نے پنڈی میں کٹھا ہونا تھا اب وہ 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 تو ابھی بھی ہے نا وہ ملتبی تو نہیں کیا گیا وہ تو ابھی بھی وہ تمام چیزیں تو شیرڈیل کو پتابق چل رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں ملتبی ہو جائے گا اب اگر چھبیس کو یہ پھر بھی آتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب بتائیں گے کہ یار کس چیز کا اب ڈیمانڈ ہے کیا معاملہ چاہتے ہیں وہ تو الیکشنی ڈیمانڈ ہے نا سر چیف آرمی صاحب کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے لیکن اندر سے خان صاحب کی تو ڈیمانڈ تھی نا کوئی ایسا ان کی مرضی کا جنرل لگ جاتا تھا جو کہ ان کی ڈیمانڈ تھی تو وہ پھر چیزیں ان کی راضی سے ہونی تھی کیونکہ ان کو بیسیکلی ابھی تک عادت نہیں پڑی کہ وہ پرائم نیسٹر شپ سے باہر نہیں نکل رہے وہ ان کو جیسے لے کے آئے تھے جیسے ان کو سیلیکٹڈ کیا گیا تھا اور جس نے سیلیکٹڈ کیا تھا تو وہ خان صاحب کی ہاتھیں پڑ گئی ہوئی ہیں ان کو اس طرح کی کہ ان کے ذہن سے وہ ہاتھیں جا نہیں رہی اب ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے گود میں بٹھا کے لے کے آئے تھے اور جیسے مجھے پالا پوسہ بڑا کیا اور اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں دوبارہ ان کو گود میں ایڈاپٹ کیا جائے اور ان کو پالے پوسے اور ان کو حکومت دی جائے ایسا تھوڑی ہوتا ہے زندگی میں یہ موقع کوئی کوئی کسی کو دیتا ہے اور خان صاحب کو دیا لیکن ان میں اور ان کی ٹیم میں نہ تو قابلیت ہی نہ حیلیت اور کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے فورن پالیسی پہ زیرو کر دیا اکنامیکلی زیرو کر دیا اخلاقیات میں قوم کو زیرو کر دیا گمراہ کیا قوم کو جتنے بیانیے تھے سارے جھوٹ پہ مبنی تھے سب پہ یوٹن لیا سب پہ کہا کے یہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اب دیکھیں نا ایک شخص جو کہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہو جھوٹ کی برینڈنگ کر رہا ہو اور عوام کو سپون فیڈنگ کر رہا ہو گمرائی کی آپ اس شخص سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا تو سر یعنی آپ تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ خان صاحب اگر جو ہیں وہ چھبیس نومبر کو اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ جاری رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سر حکومت میں اس حوالے سے اسلامباد میں بھی مزید توسیح کر دی گئی ہے دفعہ ایک سو چھوالیس میں کسی قسم کے جلسے جلوس ہر چیز پر پابندی ہے ایک حکومت کی جانب سے تو ابھی محاضر آئی رہی گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ چھبیس نومبر کو پنڈی میں دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پر بلیف کرتی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جلسے جلوس لانگ مارچ اتجاج کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کا رائٹ ہونا چاہیے ان کو وہ حق ملنا چاہیے اور یہ کسی کو آپ کو روکنا نہیں چاہیے بڑھ یہ پروائیڈڈ کہ ایس لانگ ایس کہ وہ پور امن اتجاج ہو پور امن مارچ ہو پور امن جلسے جلوس ہو خان صاحب کی تو مارچ پہلے دن سے جس دن سے چلی تھی آپ دیکھیں اس کے اوپر شکو شبوات تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور اس کے اوپر اب اللہ کا شکر ہے خان صاحب کو زندگی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے ان کو زیادہ نقصان ہی ہوا اور اور اس کے اندر دیکھیں یہ جو اٹیک ہوا یہ سارا معاملہ ہوا ساری کہانی ہوئی خان صاحب جو اس اجنڈے پہ آ رہے تھے اور جس طرح سے کہہ رہے تھے لانگ مارچ کروں گا یہ تو بڑا سلو اینڈ سٹیڈی مارچ تھا اور یہ ہر شہر اور سٹی کے اندر گھوم پر رہے تھے ان کا مقصد جنڈہ کلیریٹی نہیں تھی ملک کے اندر پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحب نے دو لانگ مارچ کیے بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے اسی سال ستائیس فیبرری سے آٹھ مارچ تک لانگ مارچ کیا کراچی سے سٹارٹ کیا جی جی آٹھ مارچ کو کہا تھا اسلامباد پہنچوں گا پہنچے اور پور امن مارچ کی پتی بھی نہیں ٹوٹی لیکن جب یہ یہ کی پی کے سے چلے تھے آپ دیکھیں اسلامباد میں آکے انہوں نے پورا کافی نقصان پہنچایا ہے سر بلکل کافی چیزیں املاک کو جو ہے سرکاری املاک کو کافی نقصان پہنچایا گیا اچھا آزل فیقہ بزر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں آہ بریگیڈر ریٹائرڈ احمد سعید مناسہ سر کیا کہتے ہیں کیا یہ آہ ممکنات میں سے ہے کہ مران خان جو ہیں وہ اپنا لانگ مارچ موخر کر دیں پھر ایک ہفتے کے لیے کہ چلیں نئے آرمی چیف چارج سمال لیں ایک ہفتے تک یا دو ہفتے تک اس کو موخر کر دیا جائے حالات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اعلان کیا جائے کیا کہیں گے آپ یا ایسی کوئی چانسز ہیں شورٹ آنسر چاہوں گا پروگرام میں صدام کی غریب ہے میرا خیال میں ان کے لانگ مارچ شاید وہ کانٹینیو رہے گی کیونکہ انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین اور ہائی کمیشنر بریڈش سمیلے تھے پرستان انگلینڈ کے جو ٹیسٹ کے سیکیورٹی کی جو ٹھا گیا تھا ان سے تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کچھ نہیں ہوگا میرا خیال میں جو اب ان کی لانگ مارچ کے ایک ہی سنگل مقصد اور جو پہلی بھی شاید وہ کرتے تھے کہ وہ ہے فری بٹ ارلی الیکشنز ارلی الیکشنز کے اوپر شاید وہ اپنا لانگ مارچ جاری رکھیں لیکن ہو سکتا اگر سنس ریویل کرے اور سین ڈشینز لیں تو وہ شاید تین سے چار دن مزید دیلے کر دیں کیونکہ اب تو انماز تین ہفتے ہو گئے ہیں ان کے چار ہفتے تقریباً کہ ان کی لانگ مارچ حصہ میں چل رہی ہے تو یہ جو چینج اف کمانڈ ہے یہ کچھ رومی سے تیہ ہو جائے تو اس کے بات کریں تو میرا خیال میں پاکستان کی جوئے اس کے لیے زیادہ مناصر دائے گا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ برگیٹر ریٹائر احمد سعید منحا صاحب آپ کے شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ایڈوکیٹ ظلفخار بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین پرگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ